اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال ہیں آپ سب کے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی روٹین لائف گدار رہے ہوں گے تو اس سے پہلے کہ میں بتاؤں اپنے ٹاپک کو کہ میرا آج کا ٹاپک کیا ہے تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اس کو سبسکرائب کر لیں لائک اور شیئر کریں تو ویورز آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بزار کے کھٹائی والی چنہ چاڑ تو آج ہم بنائیں گے کالے چنے کی کھٹائی والی چاڑ تو یہ دیکھئے یہ میرے پاس ایک پیالی یہ چنے ہیں کالے چنے ہیں ان کو میں نے بوائل کر کے تھوڑا سا نمک ڈال کے تو پانی میں بوائل کر لیا ہے اور ان کو گلا لیا اچھی طرح سے اب یہ دیکھئے یہ ایک پیالی میں یہ چنے لوں گی اب یہ ایک آلو میں نے لیا ہے درمیانے سائد کا بوائل کر کے میں نے اس کو کاٹ لیا ہے اور یہ میرے پاس ایک ٹماتر ہے اس کو میں نے کیوبز میں کاٹ لیا ہے اب یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ تھوڑی سی بنگو بھی لیے ایک چھوٹی سی پیالی یہ بھی اس میں ڈالیں گے اور اس کے ساتھ یہ ایک کھیرہ لیا ہے اس کو بریک بریک کاٹ لیا ہے یہ بھی اس میں ڈالیں گے تو اس کے ساتھ ہی یہ ایک پیاز لیا ہے چھوٹی وہ بھی اس کو بریک بریک کاٹ کے وہ بھی اس میں ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ لیمن جوس ہے یہ ایک لیمن کا جوس ہے تو یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ یہ میرے پاس چارڈ مسالہ ہے اور یہ سبز میچ ہے ایک سبز میچ لی ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور یہ تھوڑا سا ہم چارڈ مسالہ ڈالیں گے اور یہ میرے پاس تھوڑا سا نمک ہے نمک بھی اپنے حسب زائقہ ڈالیں گے اور چارڈ مسالہ بھی حسب زائقہ ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں کیونکہ نمک چارڈ مسالے میں بھی ہوتا ہے اس لئے تھوڑا ہی نمک ڈالنا ہے تو یہ چارڈ مسالہ بھی اپنی مرضی کے مطابق اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہم نے ڈالنا ہے اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے لیجے بیوئرز اب ہم اس کے اندر یہ املی کا پانی ڈالیں گے یہ میں نے املی کو بھگو کے رکھا ہوا تھا اور اس کو مسل کے تو اس کا پانی یہ لیا ہے اب ہم اس کے اندر یہ املی کا پانی ایڈ کر دیں گے یہ ہماری کالے چنے کی چارڈ تیار ہے چنہ چارڈ ہو گئی ریڈی اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ